اسلام علیکم سٹوڈنٹس اسی طرح سے پرپیئر کرنے یہ بورٹ پوائنٹ آف یو کے لحاظ سے لونگ کوئشن کے لحاظ سے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس چپٹر میں تھیوری کا ایک لونگ کوئشن آتا ہے تو یہ آپ لازمی اس چپٹر کو کیجئے گا چونکہ باقی جو چپٹر ہیں ان میں سے پروگرام آتے ہیں تو آپ کو چوائس میں آپ نے تین میں سے دو کوئشن کرنے ہوتے ہیں بور ایکزیم میں تو دو تو آپ کو پروگرام کے کوئشن آتے ہیں ایک آپ کو تھیوری کا یہ آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے چپٹر ایٹ اس لئے لازمی کیجئے گا اب دیکھیں اس میں جو آپ کا آج کا کوئشن ہے what are steps یا necessary steps to prepare a C program for execution آپ کا آج یہ امپورٹنٹ لونگ کوئشن ہے اس کو جس طرح سے ہیڈنگ یعنی ہیڈنگز کو اسی طرح سے یاد کر لینے ٹھیک ہے چاہے آپ اپنی ٹیکس بک سے کرنے چاہے یہی بھلا کر لیں یہ آئی ٹی سیریز کے نورس ہیں اب دیکھیں آپ نے اس کو کس طرح سے تیار کرنے ہیں وہ کہتا ہے کہ کون سے important steps ہیں جو کہ C program کو جو ہے prepare کرنے کے لئے اس کی execution کے لئے آپ لیں گے ٹھیک ہے write necessity steps to prepare a C program for execution ان ہیڈنگز کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے سب سے پہلے نمبر پر آپ کے پاس آتا ہے creating and editing a C program بس اس کو میں سمجھاتا جاتا ہوں سب سے پہلا step پروگرام کو بنانے کے لئے execution کے لئے آپ نے اس کو create کرنے اور اس کو edit کرنے ٹھیک ہے headings کی آت رکھیں گے اندر آپ لکھ سکتے ہیں تو پہلے step میں آپ new program کو create کریں گے اس کو edit کریں گے edit میں آپ کو بتا ہے یعنی delete کر سکتے ہیں آپ کو چیز add کر سکتے ہیں یہ سارے چیزیں edit میں آتی ہیں تو اس کے لئے آپ جو software text editor use کریں گے وہ آپ کے پاس note pad word pad وغیرہ آجائے گا ٹھیک ہے text editor جب آپ create اور edit کر لیں گے next step آپ کے پاس آئے گا saving کا c program اس c program کو آپ کسی extension میں کیا کریں گے save دوسرا step اور وہ جو program کو save کریں گے اس کی extension ہوگی dot c extension دیکھیں جس طرح آپ کو پتے ہیں آپ audio files کوئی بھی گانا یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے اسے دیکھتے ہیں تو اس کے آگے لکھا ہوتا ہے dot mp3 یعنی extension آپ بولتے ہیں کہ جس کے اندر file store ہوتی ہے تو اگر audio file ہو تو وہ mp3 میں ہوتی ہے video file o mp4 میں اس کی extension ہوتی ہے اسی طرح c program جب آپ بناتے ہیں c کی اندر کوئی software تو اس کی extension کیا ہوتی ہے dot c save کرنے کے لئے جب آپ program کو create کر لیں edit کر لیں اس کے بعد second step پہ آپ نے اس program کو آپ نے کیا کرنے ہے save کرنے ٹھیک ہے save کرنے کے بعد اس program کو آپ کیا کریں گے compile تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں compiling کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے interpreter compiler یہ چیزے پر آ چکا ہوں جس میں آپ source code کو object code میں level language کے اندر کیا کرتے ہیں convert کرتے ہیں تو the process of converting source program into object program is known as compiling آپ نے c program لکھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ computer low level language سمجھتا ہے c صرف آپ کو سمجھ جاتی ہے انسانوں کو تو آپ نے c program یعنی high level language کا code لکھا اب اس کو آپ نے software میں convert کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اس کو coding کی ہے اس کو low کے اندر convert کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے compiling کریں گے compiling کا process ہوگا saving کے بعد اس کے بعد آپ کریں گے link یعنی compile کرنے کے بعد تو صرف آپ یہ heading تیار کریں گے اچھے طریقے سے بیچ میں آپ اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور compile کے بعد آپ کیا کریں گے اس program کو link کریں گے process of linking library files with object program is known as linking ٹھیک ہے object program کے ساتھ آپ جب files کو کیا کرتے ہیں library files کو link کرتے ہیں ایسی یہ process کو کیا بولتے ہو آپ linking کا process لنکنگ کی علیدہ سے definition بھی آپ کو آنے چاہیے next topic linker loaded کا یہ تو اس میں میں explain کروں گا detail کے ساتھ تو ابھی کے لئے آپ اس میں heading تیار کریں اندر سے تھوڑا بہت تیار کریں ٹھیک ہے تو long question براہ براہ بورڈ exams میں آتا رہتا ہے executing a c program سے پہلے آپ میں بتاتا ہوں loading a c program ٹھیک ہے تو پہلے آپ loading a c program رکھیں گے پھر executing a c program دیکھیں جب آپ نے link بھی کر لیا اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں loading a program in this step the loader loads the executable file into memory for execution execution کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس profile کو کیا کریں گے load کریں گے ٹھیک ہے program must be loaded in memory in order to execute last میں جو line لکھئے program that places an executable file in memory is known as loader اوپر ہم نے linking کا پرہ تھا جب آپ library files کو link کرتے object program کے ساتھ اسے کیا بولتے لنک loader کیا ہوتا ہے program that places and executable file in memory memory کے اندر executable files ایک program رکھے گا اسے آپ کیا بولو گے loader اب loading کے بعد last step ہوگا آپ executing c program execute یعنی اس کو اب اپنے run کروانے ہے جب آپ نے ایک program سارا بنا لیا اس سے c کو object میں convert بھی کمپائل بھی کروا دیا ٹھیک ہے text editor کو use کرتے ہوئے compiler کو use کرتے ہو اب last پہ run کر دیکھ رہے execute کر رہے نہیں تو last step آپ کیا ہوگا executing c program process of running and executable file is known as executing اب ان سب کے لیے جو آپ software use کرتے ہے turbo c plus پلس next lecture میں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس چپٹر میں آپ دو مزید پھر آپ کے پاس جو next chapter start ہوں گے ان کو برے details سے ہم board کے اوپر سمجھیں گے چونکہ وہ ساری programming آئے گی تو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ comment سیکشن میں پوچھ سکتے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ